نمازکار ساتھی اس سواغت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل سب اگیا میں آج ہمارے ساتھ ہیں سواست رکشک چینل کے ڈاکٹر دھیرہ سونی اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ دبلے پتلے شریر کو ہیلڈی کیسے بنا یا فر ایسا دیکھیں آپن کی سماج میں دیکھنے میں اچھا لگے یا فر اور جو بھی لوگ دیکھیں ہمیں تو تھوڑا سا لگے کہ یہ فٹ ہیں تو ایسا شریر ہم کیسے رکھ پائیں بتائیں گے میں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو لوگ بہت جیادہ دبلے ہوتے ہیں ان لوگوں میں بہت بڑی منٹلیٹی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہین بھاؤنا سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں کئی لوگوں کے بیچ میں جانے میں بھی سرماتے ہیں کہ ہماری بوڈی دیکھنے میں بہت اچھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ ہر بیکتی کا سریر ایک یونیک ہوتا ہے کئی لوگ دبلے ہوتے ہیں کئی لوگ بہت جیادہ موٹے بھی ہوتے ہیں تو جو لوگ دبلے ہیں ان کو پہلے تو پیار سے کرنا چاہیے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ فٹ رہے ہیں مطلعہ سوست رہے ہیں فٹ رہنے کے بعد میں تھوڑا سا بجن ان کا بڑھانے کے لیے میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جدی آپ ان چیزوں کو فولو کرتے ہیں کہ آپ کو ایک مہنے کے اندر ہی کافی اچھے ریجنٹ دیکھنے کو ملیں گے تو جو لوگ بہت جیادہ دبلے ہوتے ہیں ان لوگوں میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کھانے میں بہت ساری چیزیں نہیں کھاتے میں یہ نہیں کھاتا ہوں وہ نہیں کھاتا ہوں تو کوسس کریں کہ کھانے میں جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں سارے پرکار کی سبجیاں ان کو تھوڑا تھوڑا لیں لیکن کو جرور سے کھانا شروع کریں دوسری چیز ایسے لوگوں کو ٹینشن سے دور رہنا چاہیے تناؤگرست جیون سے دور رہیں گے تب آپ کا ڈائیجیشن ٹھیک رہے گا اور آپ کو آپ کا جب ڈائیجیشن ٹھیک رہے گا تو آپ جو بھی کھائیں گے وہ پروپر ڈائیجیسٹ ہوگا جو جب اپن ڈال روٹی بھی کھاتے ہیں وہ اچھے سے ڈائیجیسٹ ہوگی تو وہ کافی سریع کے لیے فائدہ دے گی اور فرینڈس اس سے آپ ڈائیجیسٹ بھی دیکھیں گے کہ آپ کھانا وہی کھا رہے ہیں جو روٹین میں کھاتے ہیں دال چاول سبجی روٹی لیکن اس سے ہی آپ کا بجن بڑھنے لگے گا اس کے ساتھ میں فرینڈس آپ لوگ چاہیں تو اس میں کچھ ایکسٹر ڈائیٹ جوڑ سکتے ہیں جیسے بجن بڑھانے میں سب سے مینرول ہوتا ہے پروٹین کا تو پروٹین ڈائیٹ کو کھانے میں بڑھائیں اب جو ساکہاری لوگ ہوتے ہیں وہ دالیں تھوڑی سی زیادہ کھائیں دودھ گھی ان کا سیبن تھوڑا سا زیادہ کریں اوائل وغیرہ پوڑی پرانٹھے بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ اس میں اتنی زیادہ ماترہ میں نہ لیں کی انڈائیزیشن ہو جائے اور جو لوگ نون بیج کھاتے ہیں اس میں بھی آپ چاہیں گے تو تھوڑا سا انڈے وغیرہ کی ڈائیٹ بڑھا سکتے ہیں نون بیج بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ بھی اس ٹائپ سے نہیں ہونا چاہیے کیونہ انڈائیزیشن کریئیٹ کریں یہ ان چیزوں کو دھیان رکھیں گے اور کھانا آپ نورملی دو سے تین بار کھاتے ہیں تو اس کو ایک ٹائم اور بڑھا ہے ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں تھوڑا تھوڑا کھانا تین سے چار بار کھائیں اور کھانے میں پروٹین جرور سے لیں چاہیں تو آپ پروٹین پاوڈر کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں مارکیٹ میں بہت سارے اپلپد ہیں کئی سارے برانڈ لاتے ہیں ان کو لیں اس کے ساتھ میں دبلے پتلے لوگ یہ سوچتے ہیں ہم دن بھار آرام کریں گے تو بجن بڑھے گا وہ بلکل ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بھی صبح مارننگ باک کرنا چاہیے ہلکی فل کی ایکسرسائز کرنا چاہیے جب تک آپ ہلکی فل کی ایکسرسائز نہیں کریں گے مارننگ باک نہیں کریں گے تب تک آپ کو جو بھی آپ کھا رہے ہیں جو ڈائٹ لے رہے ہیں وہ بلکل بھی فائدہ نہیں کرے گی تو ہیلڈی ڈائٹ کے ساتھ میں تھوڑا سا یوگ پرانایام اور اس کے ساتھ میں مارننگ باک یا ہلکی فل کی ایکسرسائز شروع کریں ایک چیز کا بشیج دھانک ہے کہ جب جب آپ دوپیر میں کھانا کھاتے ہیں سام کو بھی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 10 سے 15 منٹ ریسٹ جرور لیں لیٹ ہے سو نہیں جیسے دوپیر میں لوگ سو جاتے ہیں دو دو گھنٹے تک سوتی رہتے ہیں تو سونا نہیں ہے اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو ریسٹ لینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو یہ بھی کام شروع کریں چاہے وہ ایکسرسائز ہوئے اپنے روٹین کے بارکون ان چیزوں کا بشیج طور سے دھانک ہے ڈائیجیشن پہ بہت جانا کنسنٹریٹ رہیں باہر کا کھانا نہ کھائیں کوشش کریں ہیلڈی فوڈ لیں جو بھی کھانا کھاتے ہیں ساکہاری ہے تو پورا ساکہاری کا پورا کھانا کھائیں ایک ٹائم فل ڈائیٹ ہونا چاہے دال چاول سبجی روٹی سلاد بغیرہ بھی ہونا چاہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ہیوی کھانا ہونا چاہے جن لوگوں کو بجن بڑھانا ہے جیسے گھی کا کافی اچھا رول ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو اور اس کے ساتھ میں پروٹین پاوڈر ڈالے جو ساکہاری لوگ ہوتے ہیں ان میں پروٹین کا ایک بہت بڑا سورس ڈال ہوتا ہے تو کیا ڈروٹ سا اس میں گولیاں یا پھر پاوڈر بھی لے سکتے ہیں دیکھئے گولیاں تو میں جاندہ سجیست نہیں کروں گا لیکن آپ اس میں پروٹین پاوڈر ضرور کر سکتے ہیں کچھ ملٹی بیٹامین بھی لینا چاہے تو روٹین میں لے سکتے ہیں اور جن کو بھوک بلکل لگ رہی ہے تو کچھ ایسے اریسٹو جائم ٹائپ کی سیرپ آتے ہیں جو کہ آپ کی بھوک کافی اچھی کر دیتے ہیں بولے سکتے ہیں جن لوگوں کو انڈائیزیشن ہے وہ دو چار دن کے ٹریٹمنٹ کے روپ میں آپ چاہے تو کچھ کہو تو میں ٹیبلیٹ بتا دیتا ہوں لیکن انڈائیزیشن کے لئے تو آپ کسی ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر لیں گے تو پرولم نہیں جائے گی اور باقی من کنسلٹ آپ کا ڈائیزیشن پر ہونا چاہیے ڈائیزیشن پر ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں فرنڈز تو ایک کوئی موٹے سے اچھے لوگ دبلے پتلے کافی اکٹیو ہوتے ہیں بہت ساری بیمانیوں سے دور رہتے لیکن آپ کو فٹ دیکھنا وہ بہت جروری چیز ہوتی کیونکہ کئی لوگوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ موٹا دکھنا ہے تھوڑا لیکن یہ نہ مطلب ہین بھاونا لائے پتلا ہوں پتلے لوگ بہت اچھے ہیں دیکھ ایک چیز آپ لوگ کو بہت کلیر بتانا چاہوں گا جن لوگوں کی دماغ میں ہین بھاونا دماغ میں بیٹھ جائے گی تو وہ پیشنٹ بن جائیں گے سائی کو پیشنٹ ایسے لوگوں کا نہ تو کبھی بجن بڑھے گا نہ آپ اپنی نورمل روٹین میں ان چیزوں سے دور رہنا ہے مطلب آپ دماغ میں اپنی مینٹلیٹی ہین بھاونا کی نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگ ڈپریسن میں چلے جاتے ڈپریسن میں جانا ایک سائکک ڈیسی ہے کہنا چاہیے ڈپریسن ہی بیماری ہے پیدی آپ ڈپریسن میں ہے تو پھر آپ پہلے کسی اچھے سائکک ٹریک سے کنسل کرنا چاہیے سائک ٹریک آپ جب مینٹلی آپ پھٹ ہوں گے تب جا کے بیٹ بڑھے گا اور جب آپ مینٹلی ریلیکس ہوں گے تو آپ سوسائیٹی کو فیس کر پائیں نہیں میرا نیچر اور ہر بھکتی بہت موٹا ہوں تو آپ جب مینٹلی سٹریس سے باہر آئیں گے پھر آپ دیکھ نورمل ڈائیٹ سے بھی آپ کا ویٹ بڑھے گا اور فرنڈ اس کے لئے میں ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا میرے اس پر سٹریس کر کے آپ دیکھ نا دوست لوگ کہتے ہیں ہمارے کہ ایسا کیسے ہو یہ سمسیہ ہیں ہماری تو آپ بتاتے رہیں جسے اور لوگ بھی لابان بھی جرور جرور آپ جب بھی مجھے بلاتے اپنے چینل پر میں ضرور آؤں گا جب بھی میرے پاس ٹائم ہوگا آپ لوگ چھوٹی چیز ہیں لیکن کو فالوو کیجئے جرور آپ کو فائدہ ہوتا